ناظرین اکرام رجیم چینج اپریشن سے شروع ہونے والی سازش 9 مئی کو رچی گئی نئی سازش کے بعد شدت پکڑ گئی اور منافقوں کو تحریک انصاف کو کرش کرنے کا پلان کسی حد تک کامیاب ڈھہرا پلان کے تحت جہاں بہت سے نامور رہنما سیاسی سمندر کی لہروں کی تاب نہ لاتے ہوئے تحریک انصاف کی کشتی سے یہ سوچتے ہوئے کود گئے کہ اسٹبلشمنٹ کی نئی تیار کردہ بوٹ انہیں سہارا دے دے گی تو وہیں اسٹبلشمنٹ کی تیار کردہ نئی کشتی کو سمندر میں اترنے سے قبل ہی عوام نے اپنی نفرت کے کیلوں سے چھلنی کر دیا ان سب سختیوں میں امرانہن کے ساتھ ڈھٹے شیروں میں سے شہریار افریدی وہ ہیں جنہوں نے تاریخی قربانی دے کر کپتان کا دل جیت لیا یہ وقت ہے یہ وہ فلسفہ حسین کربلا کا میدان سجنے لگے انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں شہریار افریدی کے گھر سے پیدر پہ دو جنازے اٹھے اور ستمگروں نے جنازوں میں شرکت کروانے کی شرط امران خان سے بے وفائی رکھ دی لیکن نظریہ کے ساتھ کھڑے شہریار افریدی نے ان کی تمام آفرز کو ٹکرا کر امران خان اور ان کے نظریہ کا ساتھ دیا امرانہ نے اپنے متعدد بیانات میں کہا کہ وہ لوگ جو حلاد کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں ان کا تحریک انصاف میں مقام پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا اور جو لوٹے چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے اور عوام ووٹ کے ذریعے ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں موسیقی